موسیقی کوئیٹا میں گرین بس سرویس شروع کرنے کی تیاریاں مکمل پولیس پر فائرنگ کرنے والے دو سعودی شہریوں کو سزائے موت دے دی گئی کراچی کے علاقے چاکی وارہ گلستان کالونی میں بائی اور بتیجوں نے اسماعیل لمی پولیس اہلیکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقتول پولیس اہلیکار اسماعیل گارڈن ہیٹ کوارٹر میں تائینات تھا پولیس حکام کے مطابق مقتول کو اس کے بائی گل زمین اور بتیجوں نے گولیاں مار کر قتل کیا مقتول کو سات گولیاں ماری گئی راول پنڈی میں جیٹی روڈ ہائی کوٹ کے قریب ایک تیز رفتہ ٹرک نے پانچ گاڑیوں کو کچل دیا حادثے میں تین افراد جام بھاق اور پانچ زخمی ہو گئے رسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ ٹرک سمٹ کے بوریوں سے لیدہ ہوا تھا حادثہ ٹرک کے برک فیل ہونے کے بعد پیش آیا کرم ایجنسی کے صدا کے علاقے گھدر میں نامعلوم افراد نے ایک پولیس پوسٹ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور پوسٹ میں موجود دو پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کا اسلحہ ضبط کیا اور پوسٹ کو آگ لگا کر نظریہ تشکر دیا بعد ازا پولیس اہلکاروں کو دوبارہ ڈیوٹی نہ کرنے کے شرط پر رہا کر دیا گیا تشدد کے ایک اور واقعے میں پشاور سیٹی میں کوہٹ اڈا کے غریب نامعلوم افراد نے ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا جن کی شنافت پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکار کے طور پر ہوئی مذکورہ دونوں حملوں کی ذمہ داری تحریکی طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے ڈیوٹی سیکیٹری ٹرانسپورٹ منظور حسین مکسی کا کہنا ہے کہ بس سرویس بلیلی اور کوئیلہ پاٹک کے درمیان چلائی جائے گی یہ بس سریاب روڈ جامعہ بلوچستان اور ائرپورٹ روڈ چوک کے درمیان بھی چلائی جائے گی گرین سرویس آٹھ بسوں پر مشتمل ہے بڑی بسوں میں اکتالیس افراد کے بیٹنے کی جگہ ہے اور بیس افراد کڑے ہو کر آرام دس افر کر سکیں گے گرین بسوں کے روٹ پر اٹارہ اسٹاف ہوں گے اور مسافروں سے فی قس تیس روپے اصول کیے جائیں گے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق دو سعودی شہریوں کو سزائے مد دے دی گئی ہے دونوں شہریوں نے سیکوٹی اہلیکاروں کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا جبکہ دونوں فورسز کی گاڑیوں پر حملے میں بھی ملوستے سعودی وزارت داخلہ کا بتانا ہے کہ دونوں شہریوں نے ملک میں بدمنی پیلانے کے لیے اسلحہ بھی جمع کیا تھا